رام یلا کی پران پرتشتہ سے پہلے بھپال میں گیارہ ہزار لوگوں نے ایک ساتھ ہنوان چالیسہ کا پارٹ کیا اس سماروں میں ایم پی کے مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادو نے بھی بھاگ لیا بیرہ کل کے ہیم کارانی اسٹیڈیو میں عیدیہ میں شیر رام مندر پران پرتشتہ کے اپلاکش میں گیارہ ہجار شیر رام بھکتوں نے ہنوان چالیسہ کا پارٹ کیا اس موقع پر مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادو نے دیپ پرجولیت کر کارکم کا شبارم کیا رام بھکتوں کو سنبود کرتے ہوئے موہن یادو نے کہا کہ ہم سب سو بھاکشالی ہیں جنموں کی بعد یہ شب گھڑی آئی ہے شیر رام کی پران پرتشتہ میں ماتر ارتالش گھنٹے بچے ہیں بائش جنوری کو ایک نئے احتیاج گرنے جا رہے ہیں پورے دیش میں جائشہ ہم کے نعرے اور دیپ پر پرجولیت کر دیواری منائی جائے گی اس موقع پر اوپنکت منتری راجین شکلہ بھاج پا بدائے کے رامی شوش شرمہ سہید کئی لوگ موجود تھے ہم سب صبح کے سالے ہیں پرماتمہ کی کٹوا سے کئی جنموں کے پھونے کے بعد یہ گھڑی ہمارے آنکھوں کے سامنے آ رہی جس کا انتجار ہے اب اٹالیس گھنٹے باقی ہے اس گھڑی سے ہم کیول اٹالیس گھنٹے آج سے کل اور کل سے پرسو اور پرسو جو اتحاص بنے گا اسی سمیں شروع ہو جائے گا اس لئے مان کے چلو یہ اٹالیس گھڑی چالو ہوئی ہے اٹالیس گھڑی چالو ہوئی ہے اٹالیس گھڑی چالو ہوئی ہے ہم سب کے لیے بھارت کا سساسن کا رام راج جی کے راکٹ کا ایک پہلا چرن ہمارے لئے سالوں سو باقی کی بات ہے نپے بانوں کے سمیں سے جو ایک سنگر سکیس باتریس سال کا رہا ابھی کا اور ویسے تو پانسو سال سے کئی کئی پیڑیا کھڑ گئی ہمارے آراد پربو سری رام کا مندر ایوڈیا میں دسمانوں کی نگاہ میں وہ کانٹا بن کے کھٹکتا تھا جو سمراد وکرمہ جتے نے بنایا تھا اور کھال کے پرواہ میں آرو آورو ہوتا ہے کبھی اچھا ہاتا کبھی ہمارا سمیں خراب تھا اور ہمارا سمیں خراب تھا تو اس میں آتائیوں نے ہماری اپنے دھرم پہ غلط نگاہ ڈالتے ہوئے یہ اسی پرکار سے جو سکتالیس میں ہمارے ہاتھ سے سندھ کا جانا ہوا پنجاب کا بٹنا ہوا پاکستان کا بننا ہوا ہندوستان کو کھڑیت ہونا ہوا پرماعت میں کریں گا آج نہیں تو کل ہم واپس دیش کریں گے اکھڑ دوالا تیر بنائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو موسیقی